کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں جاؤ مانگو ہر جگہ موجود ہیں سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ اور پھر عقل کے اتنے اندھے ہیں اب ان کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے حاضر ناظر ہیں ہر جگہ پہ موجود ہیں چلے ٹھیک ہے آج سے تین چار سال پہلے میں پاکستان گیا تو لاہور کے اندر ہم نے بڑے بڑے اشتہار لگے وے دیکھیں بادشاہی مسجد میں اللہ کے نبی کی جوتییں پڑی ہیں نا اللہ کے نبی کی جوتییں پڑی ہیں نا اللہ کے نبی کی جوتییں پڑی ہیں نا کہا وہ چوری ہو گئی اچھے جب نبی زندہ ہے حاضر ناظر ہے چلتے پھرتے ہیں ہر جگہ موجود ہیں جوتی ہیں تمہارے پاس کیوں پڑی ہیں یہ پگڑی آپ کے پاس کیوں پڑی ہیں یہ آسا آپ کا آپ کے پاس کیوں پڑا ہے تو نبی کے پاس ہونا چاہیے ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختیارِ کل ہیں ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختیارِ کل ہیں ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختیارِ کل ہیں کیا چیپ ڈراما بازی ہے کیا چیپ ڈراما بازی ہے جو شخص قبروں پہ جانور دباہ کرتا ہے نظر و نیاز دیتا ہے اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا حرام ہے اگر پتہ لگ جائے اگر پتہ لگ جائے کہ یہ شخص یہ قبر کو ارگے گلاب سے غسل دیتا ہے یہ گیارویں کو دودھ کی زبیل وہاں پہ لگاتا ہے یہ ناؤ محرم کو سبیلِ حسین پہ ٹھنڈ پہ پانی چلاتا ہے یہ قبر کو ارگے گلاب سے غسل دیتا ہے یہ گیارویں کو دودھ کی زبیل وہاں پہ لگاتا ہے یہ ناؤ محرم کو سبیلِ حسین پہ ٹھنڈ پہ پانی چلاتا ہے اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا مواحد کے لیے جائز نہیں ہے کیا یہ شخص مفتی ہے میں ایک ہم لوگوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں جتنی چیز ضروری ہوگی اتنی قریب اور اللہ نے آسان کر دی پانی تمہارے لیے بہت ضروری ہے جگہ جگہ پانی ملے گا چلیے اس سے زیادہ سستا اور ضروری ہمارے لیے تھا سانس لینا بڑا ضروری تھا سانس لینا تین منٹ تک ہم سانس نہ لیں تو مر جائیں مرنے کے قریب ہو جائیں اس لیے آکسیجن کو عام کر دیا اور ناک کے قریب کر دیا پانی ذرا مشکل تھا مجھے یہاں سے اٹھانا پڑا اور یہاں تک لانا پڑا پھر پینا پڑا یہ میرے لیے اتنا ضروری نہیں ہے اس کے بغیر میں جی سکتا ہوں کافی گھنٹے لیکن آکسیجن کے بغیر میں گھنٹوں جی نہیں سکتا اس لیے خدا نے اس کو اور قریب کر دیا اور گفت کر دیا پانی کے لیے پھر بھی پیمنٹ کرنا پڑتی ہے آکسیجن کے لیے پیمنٹ نہیں کرنا پڑتی آکسیجن کو عام کر دیا میرا جبراہ سمجھے میں انہیں اثر نہ کے پہ لانا چاہتا ہوں مشکل تھا کارٹن کا لینا کپاس کا لینا ضروری تھا پڑت اتنا نہیں دور کیا مہنہ کیا لیکن قریب کیا اس سے زیادہ ضروری تھا فوٹ اس سے زیادہ قریب کر دیا ذرا سستہ کر دیا اس سے زیادہ ضروری تھا ہماری باڈی کے لیے پانی پانی کو قریب کر دیا لیکن پھر بھی تھوڑی سی مشکل پیدا کر دیا اس سے زیادہ ضروری تھا ہماری باڈی کے لیے آکسیجن ہمارے ناک کے قریب کر دی اور ہر جگہ پھلا دی اور جب محمد مصطفیٰ کی باری آئی قَآَن نَبِيُّ اَوْلَى بِالْمَوْمِنِينَ مِنْ عَنَفُسِنَ تو فیصلہ بات میں رہنے والو جو چیز چتری ضروری تھی اتنی قریب کی اور ارزان کی کپڑے ضروری تھے میری باڑی پہ لگے فور ضروری تھا میرے موں پہ لگا پانی ضروری تھا میرے ہوتھوں پہ لگا اور سیجن ضروری تھی میرے ناز کے قریب کر دی اور نبی زیادہ ضروری تھا جانوں کے قریب کر دی سبحان نبی اولا بِالْمَوْمِنِينَ مِنْ عَنْفُسِنَ نبی مومنوں کی جانوں جان کیا قریب ہوگی نبی جان سے بھی زیادہ قریب ہے اسی لئے کوئی دیوانہ کہہ دیتا ہے کہ نبی حاضر ناظرہ اسی لئے اس لئے کہتا ہے کہ وہ نور کے لحاظ سے ہر ایک کے قریب ہے یہی وجہ ہے کہ جب تم قبر میں پہنچو گے تو سوال ہوگا من ربوں کا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل اس اس لیے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو تم نے تو دیکھا ہی نہیں یا تواز بولو گے یہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ وہ کیسے پہچان لوگے وہ نور کی نظر سے پہچانو گے اببہ جو ہوتا ہے نا اببہ تم نے ادھر اس کو ننہ دیکھا ہو تو جب بھی کبھی اببہ گزرے گا تو پہچان لے گا شیلی جی میرا تیرا دل دھڑکے گا حضرت عمر نے اسی طرح ایک بندے کا اببہ ڈھونڈا تھا حضرت عمر کے پاس وہ بچہ آیا کہ بچپن سے میرا اببہ گم ہو گیا فرمان لگے بزار میں بیٹھ جا جہاں سے بندے نکلتے ہیں جس کے گزرنے سے تیرا دل دھڑکے اس کو پکڑ کے لے آنا شام کے قریب ایک بندہ گزرا اس کا دل دھڑکا اس نے روکا کہا امیر الممینین بلا رہے قریب گئے کہا لگے تیرا کو بچہ تھا کہاں جی بچپن میں گم ہو گیا میں نے اس کو دیکھا نہیں آئے آئے قریب آگے ہو نا علامہ آگے ہیں قریب کیا کہنا چاہتا ہوں باپ کو نہ دیکھا ہو قریب سے گزرے تو دل قواہی دیتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے تو باپ کا تو تھوڑا سا تعلق ہے نبی تو باپوں سے بڑھ کے ہوتا ہے جب وہ نور قبر میں آئے گا ہم فوراں پہچان لیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ چہرہ انور ہے لیکن ایک نوتار از کر جاؤں تم لوگ بڑی ناتیں پڑھتے ہو خبی بھی ناتیں پڑھ رہے تھے خواہ صاحب نے بارو اعلان کیا فلان صاحب نات پڑھیں گے فلان صاحب نات پڑھیں گے یہ ایک بات یادر چیز ہے نات پڑھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اگر آپ نات نہیں پڑھیں گے تو قیامت کے قبر میں جاتے ہوئے تیسرے سوال پہ آپ لا جواب ہو جائیں گے کیونکہ قبر میں یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ یہ کون ہے قبر میں یہ سوال نہیں ہے بخاری باننے والوں یہ بخاری ہے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے کہا جائے گا تو کیا کہا کرتا تھا کانا کو اور یکولوں کو اگر جانتے ہو تو سمجھو گرامر والوں کانا جب مزارعہ پہ داخل ہو جائے تو ماضی استمراری بن جاتا ہے اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا یہ نہیں کہ یہ کون ہے اسی لئے کہتا ہوں ناتے پڑھا کرو جب فرشتہ پوچھے کہ کیا کہا کرتا تھا تو کہنا ہم تو کہتے تھے کہ تو ہی بخشوائے گا یہ نبیوں کا محبوب ہے یہ نبیوں کا سردار ہے اللہ کا محبوب ہے اسی کی سفارت چلے گی یہ تو اللہ نے ان کو بڑی طاقت عطا کی ہے اللہ کے یہ محبوب ہے اللہ کے شریک نہیں اللہ کے حبیب ہے اللہ کے محبوب ہے اللہ نے ان کو بڑا کچھ عطا کیا انہی کی نظر کے ساتھ کے رب نے قبلہ ملایا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں ناتخہ جیسا بھی ہو لیکن جب مرے گا کلمہ پڑھ کے مرے گا ہندو ہو سکھ ہو مسلمان ہو فاسق ہو فاضیر ہو جو ہو یہ آج میری بات لکھ لو جو نبی کی نات پڑھنے والا ہے رب اس کو مرنے سے پہلے ساری چیزیں اسے ہٹوا دے گا اور وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے جائے گا یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں سکھ ہو اور ہندووں کا بھی یہی حال ہے انہوں نے اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی نبی کی شان کا لکھ دیا جب مرنے لگا تو مرتبہ بھی کلمہ پڑھ کے گیا عیسی علیہ السلام